موسیقی 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 تو یہ آپ نے کر لی یہ دیکھیں یہ بادام اور تھوڑی سی مشری کا یہ والا پیسٹ بنا ہے اور اس کے بعد جو سونف ہوگی نا اس کو تھوڑا سا زیادہ اگر آپ چاہیں تو کر لینا چاہیں تو اس کو تھوڑا سا دردرہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ ایزیلی کھا سکتے ہوں یہ کھانا ہے یا تو رات کو دودھ کے ساتھ لے لیں یا پھر مانڈنگ میں دودھ کے ساتھ آپ لے لیں اور اگر دودھ کے ساتھ نہیں بھی لینا تو اس کو پانی کے ساتھ بھی ایزیلی پیا جا سکتا ہے اچھا اس میں اگر ہم بھنے وے چنے بھی ڈال دیں گے نا تو کھانسی اور برگم جس طرح کبھی سیزن آ رہا ہے اب ونٹر آنے والی ہے تو کھانسی کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھا سپوف ہوگا میرے ہزبن کو کھانسی تھی یقین کریں دو دن ہوگئے میں ان کو دے رہی ہوں اور کافی مجھے ان میں فرق لگا ہے بس میرے گھر میں بھنے وے چنے ہی نہیں تھے وہ میں نے نہیں ڈالے میں نے ان کو کہا کہ آپ آفیس جاتے ہوئے اپنے لیے بھنے چنے لے لیے گا اور کھا لیے گا کل بھی وہ اپنے آفیس جاتے ہوئے لے کر گئے تھے اور آج بھی لے کر گئے تھے ان سب چیزوں سے کافی فرق پڑا ہے مطلب یہ اس طرح کی دیسی چیزیں انسان کو لیتے رہنا چاہیے میری بھن کب سے مجھے بولی تھی میں نے کہا اچھا آج بناؤں گی وہ ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر سستی ہوتی وہ بس انہی چیزوں میں رہ جاتا ہے ابھی میں کسی کام سے گئی تھی تو میں نے بس پنچ سار سے یہ بولا کہ اب تو لینا ہی لینا ہے اور مارننگ میں میں نے یہ اپنی بیٹی کو بھی دیا سکول جانے سے پہلے کیونکہ وہ بدا میں سے نہیں لیتی اب بیٹی میری چلی گئے سکول اب میرا کام کا ٹائم شروع ہو گیا ماسی نے تو آنا تھا تھوڑی سی دیر سے جو میری ہیلپر ہے میں نے کہا چلو میں خود ہی یہ فین وغیرہ صاف کر لیتی ہوں یہ جو سامنے ساری جگہ نظر آ رہی ہے اس کی ڈسٹنگ میں نے کر لی تھی اور ونڈو کی وجہ سے میرے گھر میں مٹی بہت زیادہ آتی ہے کیونکہ ونڈو میں کھول کے رکھتی ہوں یہاں پہ ہی کچن ہے یہی پہ سٹنگ ایریا ہے تو ہم لوگ کو فین بھی چلانا پڑتے ہیں اور ساتھ میں کچن بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے دھوان اور یہ سب کچھ مٹی یہاں پہ کافی زیادہ جم جاتی ہے اب میں یہ فین کے سارے یہ پر جو ہیں اس کو صاف کر لوں گی کیونکہ سیزن ایسا آ رہا ہے اب پنکھے کی تو اتنا یوز نہیں ہوگا لیکن پھر بھی گھر اچھے سے صاف ہو تو اچھی بات ہے اب جب یوز نہیں ہوگا اور یہ بند ہوگا کوئی آ گیا تو کتنا برا لگے گا کہ پنکھا اتنا زیادہ گندہ ہے اس کو ایک مہینہ ہی ہوا ہے میں نے یہ صاف کیا تھا اور اب دوبارہ اس کا وہی حشر ہو گیا اس لیے کہ پاکستان کا سب کو ہی بتا ہوگا کہ مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور جب آپ ونڈو کھول کے رکھو ساتھ میں فین بھی کھلا ہو اور پھر چولا بھی وہی پہ ہو تو چکنائی چکنائی سے بھی ہو جاتی ہے تو میں نے اس کے اوپر وینگر وینگر والا پانی میں نے ڈالا ہے اس میں پانی میں وینگر ڈالاوا ہے لیمن ڈالاوا ہے اس کے علاوہ برطن دونے کے جو ڈش واش ہوتا ہے وہ ڈالا ہے اس سے پہلے میں نے اس کو ہلکا سا گیلہ کر لیا اور اب میں کپڑے کے ساتھ یہ جو سائیڈوں کی موٹی موٹی مٹی ہوگی وہ ہٹا لوں گی اور اس کے بعد میں اس کو کمپلیٹ ساف کر لوں گی تھوڑے بڑے کپڑے سے چلیں جی میرا لاؤنج کا فین بلکل صاف ہو گیا ہے اس کے بعد یہی پہ میرا کچن ہے تو اس کے اوپر جو ٹربو جو ہڈ لگا ہوتا ہے اس کو بھی میں ساف کر لوں گی کیونکہ آج میں نے سیڈی نکالی ہوئی تھی تو میں نے کہا آج ہاتھ کے ہاتھ اس ساری چیزیں ساف کر ہی لوں گی میری جو میر تھی اس کو دیر ہو گی تھی میں نے کہا بس اب اس کا انتظار کیا کروں پھر زامن بھی سو کر اٹھ جائے گا اور میرب بھی سکول سے آ جائے گی تو وہ بہت زیادہ تنگ کرے گی پھر اس کو بھی میں نے اسی طرح سے تھوڑا سا گی لگ کیا کپڑے کو اور وینیگر وغیرہ پانی جو ہے وہ میں نے اس میں ڈال کر اور اس کو میں اچھے سے ساف کر دوں گی مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ میں اس طرح ساف کر دوں گی تو ایک ہفتہ اس کا بالکل نکل جائے گا اور یہی مٹی اڑ کے پھر کھانے کے اندر بھی آتی ہے تو اس لیے اس کو ہفتے میں ایک بار میں لازمی ساف کر لیتی ہوں چلیں جی تو اب میں جا رہی تھی میرب کو سکول سے لینے زامن سو کر اسی وقت اٹھا تھا میں نے اس کو بس اٹھایا اس کے ہاتھ میں بسکٹ دیا تھوڑا سا پانی پلایا اور میں آگے میرب کے سکول میرب کو لے لیا یہ مجھے ڈیلی راستے میں ساری سٹوری وغیرہ سنا رہی ہوتی ہے گھر لاکے ان دونوں کو ناشتہ کروایا اور اس کے بعد دوبارہ میں اپنے اور کاموں میں لگ گئی پھر میرب کو ٹیوشن پڑھایا اس کو ٹیوشن میں پڑھا رہی ہوں ان لوگ نے بورڈ اپنا بلکل خراب کر دیا ہے تو میری پی وی سی کی علماری ہے اس کے اوپر کچھ لکھو تو وہ مارکر سے لکھو تو وہ ایزیلی رب بھی ہو جاتا ہے میں نے اس کے اوپر لکھا اور میری بیٹی نے کوپی پہ کام کر لیا یہ آج کا چھوٹا سا ولوگ تھا اللہ حافظ